جب سے پہلے تو ہم خوراک کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ اگر خوراک مناسب نہ ہو تو بچے کچھ جس کو مل نیوٹیشن کہتے ہیں یا غذا کی کمی کہتے ہیں اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور پاکستان میں انفورچنیٹلی شاید غذا کی اتنی کمی نہیں ہے جتنے بچے غذا کی کمی کا شکار ہیں کیونکہ ان کو اپروپریٹ نیوٹیشن نہیں ملتی جیسے فگرز آپ نے دیکھی ہوں گے کہ میں وہ گستر زرہ بمبارڈ نہیں کرنا چاہتا کہ پاکستان میں تقریباً 45% کے قریب بچے سٹنٹڈ ہیں تو سٹنٹنگ بیسیکلی ایک نیوٹیشن کی کمی ہے جو کہ کافی لمبے اسے تک رہتی ہے تو تب جا کے سٹنٹنگ ہوتی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ویسٹنگ ہوتی ہے بچے ان کا وزن اپنی عمر سے کم ہوتا ہے سٹنٹنگ جو ہوتی ہے وہ ان کی ہائٹ جب اپنی عمر سے بہت زیادہ کم ہو جائے تو اس کو ہم سٹنٹنگ کہتے ہیں اور وزن اگر کم ہو تو وہ ملنوٹیشن کی ڈیفرنٹ ڈیگریز ہیں جب کافی زیادہ ویٹ کم ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو ویسٹنگ کہتے ہیں بنیاد تو جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے رکھی جاتی ہے ماں کی صحت اچھی ہو اس کی نیوٹیشن اچھی ہو اس میں خون کی کمی نہ ہو یہ تمام چیزیں ہوں گی تو وہ ایک ہیلڈی بیبی کو جس کا کہ اپروپریٹ ویٹ ہوتا ہے پیدایش پہ جتنا ہونا چاہیے کہ 35 کیجی کے قریب اتنا ہونا چاہیے